سب کہنے سننے کی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں اتنا اچھا کوئی نہیں ہوتا کہ اپنی پرسکون اور دلکش زندگی اور خوشیاں چھوڑ کے آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے یہاں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو ساتھ دینے اور نبھانے کی باتیں تو کرتے ہیں مگر جب نبھانے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ آپ سے دور دور تک نظر نہیں آتے آپ کو جھوٹی تسلیہ اور دلاسوں سے اپنی عادت ڈال کے اکیلہ چھوڑ کے آپ کی بے بسی کا تماشا دیکھتے ہیں اس طرح کے رویوں سے انسان نہ صرف ٹوٹتا ہے بلکہ جیتے جی مر جاتا ہے رشتے ہمیشہ زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں تعلق مسکرا مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ذات سے جڑا ہے اور کسی کی ذات سے ہم جڑے ہیں ہر انسان دوسرے سے مختلف سوچ رکھتا ہے لہٰذا اپنے اختلافات کو اپنے رشتوں کی بھنٹ مت چڑھنے دیں معاملات کا حل نکل آئے گا مگر وہ خوبصورت رشتہ کبھی نہیں ملے گا خاموشی اختیار کر لیں مگر گلا مت کریں گوشہ نشی ہو جائیں مگر اپنا میار مت گرائیں عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں کیونکہ عزت اور صحت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی احساس نہیں ہونا چاہیے ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے ایسی ایسی باتوں پر گھنٹا سوچتا اور روتا رہتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی مانی بھی نہیں رکھتی مقفات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے خود ہی کھول لیتی ہے جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو اگر آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جاتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کی ساکھ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خوبصورت بنے اور اس کے سارے راز اور کہانیاں اپنے ٹھکانے میں رکھیں زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں ہم کسی سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے میار کا سننے والا ہی نہیں ملتا ہر رشتہ ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے عزت دیے بنا عزت کا ملنا ناممکن ہے کیونکہ لوگ سلام کے جواب میں ہی والیکم السلام کہتے ہیں اور خیریت پوچھے جانے کے بعد ہی خیریت دریافت بھی کرتے ہیں عمل کے بغیر رد عمل ممکن نہیں لوگوں کو وہ شخص اپنے سے بہتر ہی لگتا ہے جس کے پاس بہت سے پیسے ہوں چاہے وہ اخلاق کے نتلے لیول پر ہو لیکن موجودہ دور میں پیسے کے آگے اخلاق کی کیا قدر بعض دفعہ اس کرک کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں ہر گزدہ پل کچھ سبق دیتا ہے کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے چاہے آپ کے اپنے دل میں جتنی بھی محبت ہو جب آپ کو خبر ہو جائے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے تو راستہ بدل لینا مشکل نہیں رہتا اچھی شکل اور اچھے ذہن میں سے اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو یہ بات تماغ میں رہے کہ اچھے ذہن کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ آسان ہے کسی اجنبی سے عزت و احترام اور پیاز سے پیش آنے کا مطلب کوئی غرض و لالج نہیں ہوتی بلکہ وہ بہترین ترطیب ہوتی ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے پہلا قدم آسان نہیں ہوتا لیکن اسے اٹھانے کے بعد ہی مشکلات آسانی میں بدل سکتی ہیں پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلی کا چپ چاپ سے بہنا اپنی موج میں رہنا ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو میری غلطی مجھے بتاؤ دوسروں کو نہیں کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے دوسروں نے نہیں اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے جو گزر چکا اس کو پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھو برنہ آگے جو ملنے والا ہے اسے بھی کھو دوگے یہ حالات ہیں میرے ایک دن صدر جائیں گے لیکن کافی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے اپنے گھر میں جب بھی کوئی کام کریں یا فارق پیٹیں صورت اور کوسر کو کسرت سے پڑھتی رہا کریں اس کی برکت سے آپ کا شہر ہمیشہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر آپ نے ہر انسان کو سمجھتا ہے تو اسے بولنے دو وہ جیسا بھی ہوگا کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین